موسیقی کوئی شک کوئی شبا کوئی ریم نہیں ہونا چاہیے البتہ اس کا اب دوسرا پہلو کیا ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوگا پہلی بات تو یہ ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں سادہ دل لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ آ جانے چاہیے یہ کوئی علاقائی خلافت تو نہیں ہو سکتی خلافت تو عالمی ہوتی ہے ان سے میں کہتا ہوں عالمی خلافت کم تھی جناب یہ تو نہ خلافت راشدہ میں عالمی تھی کیا ہندوستان شامل تھا اس میں کیا تین شامل تھا کیا یورپ شامل تھا اور پھر جو خلافت کے نام سے جو ملوکیت چلی ہے وہ بھی صرف آدھور بلو میا میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورا عالم اسلام کم سے کب اس کے تحت تھا بعد میں خلافت عباس بلو عباس میں اور فاتنیین کی خلافت میں اور آل عثمان جو ہیں آٹومان ٹیکس کی خلافت میں ٹکڑے تھے اس سے بخرے تھے کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا اور سب سے بڑی بات یہ اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے دستے مبارک سے ہوتی لیکن نہیں ہوئی نتیجہ کیا نکلا ایک ملک میں حضور نے قائم کر دی جزیرہ نمائے عرب یہاں خلافت اب خلافت قائم ہو گئی حضور خلیفہ ہے اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے پھر اس کو بسند دی شرقا غربا شمالا تین کولمز نکلے ہیں ہاں فوجوں کے صحابہ اکرام کے تری کولمز ایک ایسٹ ورڈ ایک ویسٹ ورڈ ایک نورٹ ورڈ ایک عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران میں پہنچ گیا خوراسان تک چلا گیا ایک شام کو فتح کرتے ہوئے اور پھر سنائی پہلے انصلاح سے ہو کر افریقہ میں داخل ہوا اور اٹلانٹک تک پہنچ گیا تیسرا سیدھا شمال میں گیا لیکن یہ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا کاؤکیشن ماؤنٹینز آگئے کوہ قاف اس زمانے میں تو یہ یوں سمجھئے کہ امپیسیبل تھا نا کوہ قاف زیادہ وہاں ترکے اب بھی یہ ہوگا کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا پھر پھیلے گا اس کے سوا کوئی چارہ کار ہے ہی اگر ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ نقطہ کون سا ہوگا نقطہ آغاز کون سا ہوگا اس میں پہلی بات تو میں نے کہا ہے جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشبوک ہے ہوگا لازمہ ہوگا گلوبل ہوگا پوری دنیا میں ہوگا کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن مجھے تو دو حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خدنے سے ہوگا عرب کے مشرق کی جانب کسی ملک سے ہوگا کسی خدنے سے ہوگا وہ حدیثیں میں اب آپ پڑھ لیکن پہلے پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خدانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکے گی یہ حدیثیں آپ کو اذبر ہو جائیں یاد ہو جائیں لوح قلب پر نقش ہو جائیں ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر ابن ماجہ کی نوایت ہے عن عبداللہ ابن الحارس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرجو ناس من المشوئے یو اتعون للمہدی یعنی سلطانہ یعنی سلطانہ دونوں طرح سے پرسکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن حارس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے اشاد فرمایا بشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گے یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم گو چکے گا تب وہاں سے فوجیں آئیں گی یہ مشرق کون سا ہے عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ جائے گا افغانستان بھی ہے باکستان بھی ہے اور اگر اسے اور توسیر ہے تو ہندوستان بھی ہے یہ ہے عرب کا مشرق اس سے فوجیں جائیں گے اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر ندام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نمائے عرب میں حضرت مہدی کے حکومت کو قائم کریں گے آپ دوسری حدیث سنیے یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی آپ نے پڑھنی دوسری یہ دوسری شریف کی روایت ہے قائم کریں گے جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں گے ایلیہ حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی حیقل سلیمانی قائم ہوا پھر یہ یروشلم ہی رہا ہے تاریخ میں یہاں تک کہ سن ستر عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا ختم گیا سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا اور یہاں سے یہودیوں کو کہاں دگل جاؤ یہاں سے کوئی یہودی باقی نہیں رہا تب ملکل تہو بالا برباد کر دیا اس کے کوئی ڈیڑھ سو سال بعد ہیڈریان رومن ایمپرر ہیڈریان اس نے پھر دوبارہ آباد کیا ڈیڑھ سو سال تک یہ بلکل بنجر اور بلکل غیر آباد پڑا دیا اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلی آ رکھا اب یروشلم نام نہیں تھا تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلی آ دا اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا یہ ایک دفعہ پہلے نکلا تھا سن دس سو ننانوے عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا کرو سیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا لاکھوں مسلمانوں کو مارا قطع کیا اس کو گیارہ سو ستاسی عیسوی میں واپس لیا ہے کس نے لیا ہے سلاہ الدین ایوبی کرد عرب کھوکلے ہو چکے تھے عربوں نے کھویا واپس نہیں لے سکے بہت حکومت کر چکے تھے چار پانچ سو برس کی حکومت کر کے اور ان کے عیش اور ان کے آرام اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے واپس لینے والا گرم کرد خون تھا سلاہ الدین ایوبی تو گویا کہ اب آپ سمجھ یہ کہ اٹھاسی برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم اب انیس سو سٹھ سٹھ میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے اور اب اٹھاسی برس تو ہو گئے اٹھاسی نہیں اٹھاسی برس تو ہو گئے لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے خوراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں یہ خوراسان کیا تھا ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا یروشلم کا نام ہے خوراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے تھے کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے کچھ حصہ ایران کا بھی ہے ایران کیا اس حصے کو اب بھی خوراسان کہتے ہیں وہ ایک صوبہ ہے خوراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالا کند ایجنسی کہلاتی ہے اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنہ کی سند سے مل جاتی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو نالا کند کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے یہ بھی خوراسان کا حصہ ہے باقی تقریباً ٹو تھرڈ آف افغانستان شہودرن حصہ نہیں ہے خوراسان کا حصہ یہ سی ستان چلاتا تھا یہ خوراسان نہیں ہے لیکن یہ کہ اوپر کا ٹو تھرڈ آف افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویٹ یونین کے سولیوشن کے ساتھ یہ سارا علاقہ کہناتا ہے خوراسان بزرگ دی گریٹ خوراسان